اسلام علیکم کلاس نائن آج ہم نے چپٹر نمبر سکس سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر سکس انزائم کے اوپر ہے بہت امپورٹن چپٹر ہے اس چپٹر میں سے ایک لانگ مست آتا ہے آج ہم اس کے کچھ ٹرمز جو انہا وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلا ہے جی میٹابلیزم میٹابلیزم اصل میں بائیو کیمیکل ریاکشن کا وہ سیٹ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی لیوینگ آرگنیزم میں اکر ہوتا ہے لیوینگ آرگنیزم میں ہوتا ہے کسی لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی لائف کو مینٹین کیا جا سکے تو کیا ہے میٹابلیزم is a set of بائیو کیمیکل ریاکشن بائیو کیمیکل ریاکشن کا وہ سیٹ ہوتا ہے that occur in living organism جو کہ living organism میں ہوتا ہے in order to maintain life جو کہ زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے میٹابلیزم ایک گریک ورڈ ہے اور اسے سب سے پہلے ابن نفیس نے اسے سب سے پہلے ابن نفیس نے بتایا تھا اور اس کا مطلب ہوتا ہے میٹابلیزم کا change ابن نفیس نے بتایا کہ ہماری بارڈی جوانا وہ مسلسل change ہوتی رہتی ہے اگر اس ٹائم ہماری جو بارڈی ہے ہماری بارڈی کے اندر جو سیل ہیں کچھ ٹائم کے بعد یعنی ایک گھنٹے کے بعد اتنے سیل ہماری بارڈی میں نہیں ہوں گے اس میں کمی بیشی آ چکی ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے آتی ہے وہ صرف اور صرف میٹابلیزم سے آتی ہے تو میٹابلیزم ایک بائیو کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جو کسی بھی لیونگ آرگنیزم میں ہوتا ہے تاکہ لائف کو منٹین کیا جائے میٹابلیزم کے دو ٹائپ ہوتی ہیں اینابلیزم اور کیٹابلیزم اینابلیزم وہ بائیو کیمیکل ریاکشن ہے جس میں بڑے مالیکیول بنتے ہیں اب ہمارے باڈی کے اندر بہت سارے مالیکیول بڑے بنتے ہیں اور بہت سارے مالیکیول ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور کیٹابلیزم وہ بائیو کیمیکل ریاکشن ہے جس میں بڑے مالیکیول ٹوٹ جاتے ہیں اینابلیزم میں بڑے مالیکیول بنتے ہیں اس میں بڑے مالیکیول ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ریاکشن جس میں بڑے مالیکیول بنے اینابلیزم کلاتا ہے اور وہ ریاکشن جس میں بڑے مالکل ٹوٹ جائیں اسے کیٹابولیزم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آگیا میٹابولیزم کے اوپر اب آگیا جی انزائم کیا آتا ہے انزائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میٹابولیزم کے لیے کیونکہ یہ کسی بھی میٹابولیزم ریاکشن میں بائیو کیٹالیسٹ کے طور پر کام کرتا ہے کس کے لیے کام کرتا ہے بائیو کیٹالیسٹ اور یہ سپیڈ اپ کرتا ہے اور ریگولیٹ کرتا ہے میٹابولک پاتھوے کو اب بائیو کیٹالیسٹ کیا آتا ہے بائیو کیٹالیسٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ریاکشن میں حصہ نہیں لیتی لیکن ان کی مجودگی میں ریاکشن سپیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کی اگزیمپل ہم ایسے لیتے ہیں کہ ہم نے ایک مکان بنانے کے لیے ٹھیکے دار کو دیا ہوا ہے مکان اب جتنی دیر تک تو ٹھیکے دار سار پر رہے گا مزدور جوانا وہ کام کرتے رہیں گے جب ٹھیکے دار سار پر نہیں ہوگا تو مزدور ویسے کام نہیں کریں گے جب ٹھیکے دار جائے گا تو مزدور اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ٹھیکے دار سار پر ہوتا ہے تو مزدور سپیڈ اپ ہو جاتے ہیں بلکل ہمارے باڈی کے اندر بھی ایسے ہی کوئی بھی کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے تو انزائم ایزا ٹھیکے دار کام کرتا ہے انزائم ایزا کیٹالسٹ کام کرتا ہے انزائم کرتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کی مجودگی میں ریاکشن بہت تیز ہو جاتا ہے اور میٹابالک پاتھوے سموثلی چلتے ہیں انزائم صرف اس کی دیکھ بال کرتا ہے کہ ریاکشن پراپر طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس لئے اس کو بائیو کیٹالسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ مالیکیول جس مالیکیول کے ساتھ آکے انزائم سب سے پہلے ایکٹ کرتا ہے کوئی بھی مالیکیول جس کے ساتھ آکے انزائم ملے گا اس کو سبسٹریٹ کہتے ہیں اور جب انزائم اس مالیکیول کو کسی دوسری چیز میں چینج کر دیتا ہے تو اس کو پرودیکٹ کہتے ہیں مالیکیول ایٹ ویچ انزائم ایکٹ آر کالڈ سبسٹریٹ انزائم کنورٹ دیم انٹو ڈیفرنڈ مالیکیول انزائم چینج کر دیتا ہے اس کو ڈیفرنڈ مالیکیول میں اس کو کہتے ہیں پرودیکٹ یہ کیسے کرتا ہے یہ ہم آگے ہم پڑھیں گے پھر آپ سبسٹریٹ اور پرودیکٹ کی ڈیفنیشن یاد رکھو کہ وہ مالیکیول جس کے ساتھ آکے انزائم ملتا ہے سبسٹریٹ کہلاتا ہے اور انزائم جب اس کو کنورٹ کرتا ہے مطلیف مالیکیول میں تو وہ پرودیکٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس میں بیٹا کسی بھی چیز کی سمجھ نہ ہی ہوتا پو سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کتنا یاد اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی نمبر 107 انزائم والا چپٹر چپٹر نمبر 6 ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے یہ آپ نے جتنی میں نے یہ لائنے لگائی ہیں یہ میٹابلزم کی ڈیفینیشن ہے یہ اینابلزم اور کیٹابلزم کی ڈیفینیشن ہے یہ انزائم کی ڈیفینیشن ہے یہ سبسٹریٹ اور پرودیکٹ کی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے ہاف پیج میں نے یہ کروایا ہے اس میں سے جتنی ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور یہ والا جو باکس ہے یہ آپ نے MCQs کے لیے ریسے بھی یاد کرنا ہے کہ ابنی نفیس نے یہ سب سے پہلے نام دیا تھا اس کا مطلب کیا ہے ہمارے بارڈی کے اندر میں سلسل چینج ہوتا رہتا ہے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم